آج کے اس موقع پر میں سب سے پہلے خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں اور گوستل مشن کا 45 مشن ڈے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اپنے بھائی بشپ ابراہام ڈینیل کے حوالے سے میں یہی بات کرنا چاہوں گا بلکہ آج ان کی خدمت کے 25 سال میری نظر میں مکمل نہیں ہوئے بلکہ یہ خدمت سے بھی بڑی چیز ہے اور خدمت شاید اس کا ایک حصہ ہے اور وہ یہ ہے جو خداون یسنسی نے ہمیں کہا ہے کہ تم دنیا کے آخر تک تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے تو بشپ صاحب کی جتنی بھی پاسبانی زندگی ہے اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ان کی بھی گروہ ہم نے دیکھی ہے اور ان کے چرچ کی گروہ بھی دیکھی ہے تو جو مسیح خداون نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی گواہی کا اس کی بادشاہی کی گواہی کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے اور اگر آپ مسیحی ہیں اور خاص طور پر اگر آپ خدمت میں ہیں لیڈر ہیں تو دو باتیں آپ میں موجود ہونا بہت ضروری ہیں ایک ہے کانفیڈنس اور ایک شکر گزاری تینکس کی گئی ہے کانفیڈنس اس چیز کا کہ خدا نے آپ کو چنا ہے کہ آپ مسیح کے گواہ ہو اور شکر گزاری اس بات کی کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ مسیح کے گواہ ہیں اور یہ دونوں باتیں ہمارے بھائی میں موجود ہیں کانفیڈنس اور شکر گزاری اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی منچن کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ بشپ ابراہام ڈینیل کی بہت زیادہ خدمات ہیں تو ان کی جو اہلیاں ہیں ہماری بہن ہیں سارا ابراہام ڈینیل ان کی بھی اتنی خدمات ہیں کیونکہ اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا تو میں ریکویسٹ کروں گا بشپ صاحب سے بھی اور اپنی بہن سے بھی کہ اگر وہ دونوں سٹیج پہ آ جائیں تو ہم اکنالیجمنٹ کے لیے ان کو اپنے چرچ کے جانے سے یوپی چرچ کے جانے سے شیلڈ پیش کرنا چاہتے ہیں اور میری ریکویسٹ ہے پادری بلسن جوزف اور ایلڈر جمچیت سے کہ وہ بھی آ جائیں